11 مہینے سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں اپنے ہم بطنوں کا بھی شکر گزار ہوں جن کی دعاوں کی وجہ سے آج ہم لوگ صحیح و سلامت پاکستان کی ستزمین پر واپس آئے ساری ماں و بہنوں کی دعائیں تھیں ہمارے ساتھ اور جہاں تک تعلق رہ گیا کہ ہمارے کچھ بھیانک سپنے جو آپ سننا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس بھیانک سپنے 11 ماہ میں بہت سارے بھیانک سپنے ہمارے پاس تھے تو ان کو اگر ہم بھیان کرنا شروع کر دیں تو اس کے لئے آپ کو میرا خیال ہے کہ ایک اور پروگرام شروع کرنا پڑے گا تو بہرحال سب سے بھیانک واقعہ جو ہوا تھا وہ 23 جنوری 23 جنوری کو ایسا ہوا تھا کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موف کرو جبکہ ہمارے پاس تیل نہیں تھا اور ان کو کچھ بھی کوئی سمجھا نہیں سکتا تھا کہ بغیر تیل کے جاز چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا ہے وہ جو ہے بس ان کا یہ ایک ضد تھی کہ جاز کو سٹارٹ کرو اور چلو ٹھیک ہے ہم لوگوں نے کہا کہ بھائی جاز پہ تیل بالکل نہیں ہے جاز تیل سے چلتا ہے کیا کیا جایا بتائیے بس اس کے بعد انہوں نے جنا مار پیٹر شروع کر دیا اور ایک وقت ایسا آیا کہ ایک جو ہے اس میں صدیق نامی ایک سومالی قضاف تھا جس نے مجھ پہ فائر کرنے کی کوشش کیا مگر الحمدللہ انہی میں سے ایک بندہ تھا جس کا نام علی فلسطین تھا اس نے مجھے بچایا آگے آکے کھڑا ہو گیا اس نے کہا ان کو مارنا نہیں اچھے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پچھلے سال ڈیرھ دو سال پہلے ہمارے ایک سینئر آفیسر تھے ہیں مجھ سے وہ میرے چیف آفیسر بھی رہ چکے تھے جعفر جعفری صاحب تو انہیں بھی قتل کیا گیا تھا وہاں پہ اور یہ وہی شخص تھا جس نے انہیں قتل کیا تھا اور اس نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ کیپٹن تم جو دوسرے آدمی ہوگے جو میرے ہاتھ سے قتل ہوگے تو وہ وقت جو ہے میں آج تک یاد ہے اور شاید تا قیامت یاد رہے اور تاہیات یاد رہے کیپٹن صاحب آپ نے بتایا کہ ایک کنام صدیق تھا تو ان قضاقوں میں مسلمان بھی ہوتے ہیں تو کیا یہ مسلمانوں کے ساتھ نرمی نہیں برتتے جناب مسلمان بھی نہیں کہیں گے آپ وہاں پر سومالیا کی جو آبادی ہے وہ ہنڈر پرسن مسلمانوں کی آبادی ہے مگر ان میں ایسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی ہے میں بڑے ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں بیراللہ سب نے اپنی اپنے قبر میں جانا ہے تو ان میں سے دو سو آدمی تقریب میں ہمارے اجاز پر آ چکے ہیں ہم نے دیکھا ہے ہمارے ساتھ رہ چکے ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی ہم نے آج تک نماز پڑھتے نہیں دیکھا ہے اور ان کا دوسرا جو ایمان ہے وہ ہے صرف پیسہ وہ پیسے کے مسلمان ہیں ان کو اگر آپ پیسہ مل جائے تو کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہے اور کیپٹن صاحب ایسے واقعات کی روک تھام کے لئے کیا اقدامات ہونے چاہیے کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کے جوابات دیئے نہیں جاتے مگر جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے اس کو دنیا سمجھتی کہ یہ جو ساری پٹی ہے گلف کی اس کی ایڈن گلف آف ایڈن ہو گیا سومالیا ہو گیا اس پہ جو ہے ہمارے بڑے سرکار کا قفضہ ہے امریکان بھائیوں کا قفضہ ہے وہاں پہ نوٹ فورسز ہے تو ان کا دال پانی اس سے چل رہا ہے لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ کبھی ختم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے ادر وائز اگر یہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو میری میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ ایک ہفتے کے اندر یہ جو ہے اس ایونڈ کو ختم کر سکتے ہیں اور کیپٹن صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کا جہاستہ ایم وی سویز وہ اپنے چینل سے باہر نکل گیا تھا جس کی وجہ سے وہ سومالی اپنے کوریڈور سے باہر نکل گیا تھا جس کی وجہ سے وہ سومالی قضاقوں کی قید میں آ گیا جناب یہ بات آپ کو کہاں سے پتا چلی ایکسپرٹس کہتے ہیں کیپٹن صاحب ایکسپرٹس بلکل غلط کہتے ہیں بلکل غلط کہتے ہیں وجہ یہ تھی کہ ہم نے جب اپنے کونوائے کو پکڑنا تھا اور کونوائے ہم سے مسا کیونکہ سمندر بہت خراب تھا ہم نے جو ریجسٹریشن کی تھی وہ دس نوٹ کے حساب سے کیا تھا اور ہم وہاں جب کونوائے میں پہنچے تقربان ہم چوبیس گھنٹے ڈی لیتے اور کونوائے ہم سے مس ہو گیا تھا چینل کا وہاں پہ کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ کیا ایک نیوی کے ریٹائرڈ اہلکار نے یہ بیان دیا تھا کیپٹن صاحب جو میں نے بھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے بلکل غلط بیان دیا تھا ہمارے بزرگ صاحب نے اور انہیں یہ بات پتا نہیں تھی شاید اب انہیں پتا چل گیا ہوگا کہ ہم نے کونوائے مس کیوں کیونکہ رب ویدر تھا بہت زیادہ رب ویدر تھا کیپٹن صاحب آپ کی بابسی میں آپ کیا سمجھتے ہیں سب سے زیادہ رول کس کا تھا کس نے سب سے زیادہ کام کیا جس کی وجہ سے آپ آج اپنی فیملی کے ساتھ ہیں الحمدللہ پوری قوم نے ہمارا ساتھ دیا اور قوم کے ایک ایک بچے نے ماہوں نے بہنوں نے ہمارے لئے دعائیں کی مگر اس کا سہرہ جو ہے میں بڑے جو ہے ذمہ داری کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ اس کا سہرہ جو ہے الطاف حسین صاحب کو جاتا ہے جو کہ خود اس کام کی نگرانی کر رہے تھے اور اس کام کو سر انجام دینے میں جناب عشرت العباد بھائی کا بہت بڑا ہاتھ ہے جو آپ لوگوں کے سامنے ہیں انہوں نے وعدہ کیا تھا میری چھوٹی لیلہ سے کہ ہم آپ لوگوں کو واپس لائیں گے اس کے بعد انسار بنی بھائی ہیں احمد چنائے ہیں اور ہماری سرپرستی کافی لوگوں نے کیا جیسے کہ پاکستان نیول کے چیف جناب نومان بشیر صاحب اور جناب آئی ایس آئی کے شجا پاشا صاحب ہیں اس کے علاوہ بہت سارے ایسے نام ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ پوری قوم نے ہمارا ساتھ دیا اور میں سبوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ساتھ دیا ان کا بھی شکر گزار ہوں اور جنہوں نے ساتھ نہیں بھی دیا تو ان کا بھی میں شکر گزار ہوں کیاپٹن وسیسہ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے ٹائم نکالا اور اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن سے پر موجود ہیں انڈیا سے رویندر وہ بھی ایک رہا پانے کے بعد وہ انڈیا پہنچ چکے ہیں رویندر سے جانتے ہیں ان کی آپ بھی تھی کیا تھی رویندر کوئی ایسے واقعات آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے جو گیارہ مہینوں میں آپ نے وہاں گزارا کوئی ایسا مشکل وقت ہمارا بہت ہی مشکل وقت تھا اور ہم پندیرے سے نکل کر روشنی کی طرف آئے ہیں اور روشنی میں ہمارا ساتھ دینے ہیں ہمارا یہ پانتار برنی ہمارے مسیحہ بنتا ہے ساتھ ہی ساتھ ان سے گورنر رویندر کوئی میسیج آپ دینا چاہیں گے پوری قوم آپ کو اس وقت سن رہی ہے بہت بہت شکریہ رویندر سنگھ ہمارے ساتھ موجود تھے برائے راست انڈیا سے چلی فون لائن پر ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ ہم بہت خوش ہیں اور پاکستان کی طرف امن کا ہاتھ بڑھاتے ہیں چاہے بات ہو حق و انصاف کی یا مظلوم کی دادرسی کی سما نے ہر موقع پر اپنے فرائض انجام دیئے اور جب تک مسائل رہیں گے سما آپ کی آواز اٹھاتا رہے گا آپ اپنا فیڈبیک ہمیں بھیج سکتے ہیں mk.sama.tv پر مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ تک مسائل رہاً تک مسائل رہاً بے پھر